ضروری طور پر میں بھی چاہتا ہوں کہ جل سے جل یہ سلسلہ شروع ہو جائے ایک شیر مجھے حضرت زوغ کا یاد آگیا کہ رہتا سخن سے نام قیامت تلق ہے زوغ رہتا سخن سے نام قیامت تلق ہے زوغ اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت اور اس کی میں مختصر سی بات یہ کہہ دوں کہ شاعر ہیں محقق ہیں نقاد ہیں استاد ہیں اور ایک سب سے بڑا اہم کام جو ان تمام فضیلوتوں کے ساتھ ان کی شخصیت کی پہچان بن گیا ہے وہ ہے اللہ میں اقبال کے حوالے سے کہ ماہر اقبالیات بھی ہیں اور ہندوستان میں بالخصوص اقبال پر جو کام حضرت آزاد نے کیا ہے وہ بہت ہی مثالی کارنامہ ہے آپ سیاسی تاریخ تو بھی سمجھتے ہیں ہمارے محسوسات و جذبات جو کچھ بھی اس سلسلے میں رہے اور ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں ہماری کوتہیاں بھی آپ جانتے ہیں اور شاید سوری بہت خوبیوں ہیں تو وہ بھی بہت پہچانتے ہیں ہماری کچھ قومی خصوصیات ایسی ہیں کہ بہت سی چیزیں ہم ہماری نگاہ سے اوجہل ہو جاتی ہیں حضرت آزاد نے ہندوستان میں علامہ اقبال کو ایک اس صدی کا اس صدی کی پہچان کی علامت کے طور پر ظاہر ہے کہ وہاں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ زندہ تو وہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے لیکن یہ صدی ان سے وابستہ ہے تو حضرت آزاد نے جو کتابیں اور جو تحقیقی کام اور علامہ اقبال پر جذبیہ سے متعلق اپنا پیش کیا ہے اور اس پر انگریزی اور اردو میں کئی کتابیں آتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کارنم ہے جو ہندوستان میں آپ کے حوالے سے ہو رہا ہے باقی شاعری اور شاعری میں جو ورثہ آیا ہے کہ حضرت طلوک چند محروم کے صدی ہیں طلوک چند محروم پر خود آپ کا کام بڑا وقی ہے ان کا مجموعہ کلیات کہیے یا مجموعہ کلام گنج معانی اور یا ان پر ان کے حیات و صفات پر جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہے وہ بلا شبت تاریخ کا حصہ ہے تو حضرت خمار بہن رہنگوی تشکلات تو ایسے علمی اور عدبی خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت آج ہمارے درمیان ہیں حضرت آزاد چونکہ اس محفل کے نوشہ ہیں ہم جشن ان کا منا رہے ہیں تو خمار بھائی آپ پیشو رکھیں اس محفل کا آغاز بھی میرا خیال ہے کہ انہی کے کلام سے ہونا چاہیے اس کے بعد ہم آزاد صاحب کو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی ذہمت دیں گے جب انہیں مجھے اللہ میں اقبال کے ایک شیئر یاد آرہا ہے کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متعلات و مخیالات تو میں بغیر کسی تمہید کے اور اس شیئر کے ذریعے سے اپنا محفل زمیر بیان کرتے ہوئے میں چند اشارہ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ سمات فرمائیے ایسا ہے کہ میں بھوڑا ہو گیا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا کہ پچھلے سال کیا پڑھا تھا اگر ایسی کوتائی ہو جائے تو مجھے آپ بتا دیں میں کوئی اور غضر شروع کر لوں گا کس متائے شوق کی ہم جستجو کرتے رہے زندگی بھر زندگی کی آرزو کرتے رہے اور خمار صاحب جب حریفوں کی زبان تھی شولہ گفتاری میں غرق ہم تغذل کی زبان میں گفتگو کرتے رہے یاد کہنے سبحان اللہ جب حریفوں کی زبان تھی جب حریفوں کی زبان تھی شولہ گفتاری میں غرق جب حریفوں کی زبان تھی شولہ گفتاری میں غرق ہم تغذل کی زبان میں گفتگو کرتے رہے اور ارز کرتا ہوں حضرات کہ اور ہوں گے جن کو ہوگا چاک دامانی بناس اور ہوں گے جن کو ہوگا صاحب ساتھ اور ہوں گے جن کو ہوگا چاک دامانی بناس ہم جنو میں چاک دامان کو رفوع کرتے رہے اور ہوں گے جن کو ہوگا چاک دامانی بناس ہم جنو میں چاک دامان کو رفوع کرتے رہے اور اصل میں ہم تھے تمہارے ساتھ مہوے گفتگو جب خود اپنے آپ سے ہم گفتگو کرتے رہے ایسے میں ہم تھے تمہارے ساتھ مہوے گفتگو جب خود اپنے آپ سے ہم گفتگو کرتے رہے اور ارز کرتا ہوں کہ ان کو اب نفع و ضرر کی بات کیا سمجھائیں ہم ان کو اب نفع و ضرر کی بات کیا سمجھائیں ہم وہ جو سوداء مطاء عبرو کرتے رہے ان کو اب نفع و ضرر کی بات کیا سمجھائیں ہم وہ جو وہ جو سوداء مطاء عبرو کرتے رہے اور شیر سنیئے کا حضرات کہ پینے والوں کا جب اوروں کے لہو پر تھا مدار پینے والوں کا جب اوروں کے لہو پر تھا مدار ہم شریک جام اپنا ہی لہو کرتے رہے پینوالوں کا جب اوروں کے لہو پر تھا مدار ہم شریک جام اپنا ہی لہو کرتے رہے اور کوئی یہ آزاد سے پوچھے کہ اپنے دل سے دور محیس صاحب کوئی یہ آزاد سے پوچھے کہ اپنے دل سے دور تم کہاں جا کر تلاشے رنگ و بھو کرتے رہے سبان اللہ سبان اللہ کوئی یہ آزاد سے پوچھے کہ اپنے دل سے دور تم کہاں جا کر تلاشے رنگ و بھو کرتے رہے جب حریفوں کی زبان تھی شولہ گفتاری میں غار تھے ہم تغذل کی زبان میں گفتگو کرتے تھے سبان اللہ کہ بزرگ ہونے کے ناتے اور صدارت کے حوالے سے اور آنے والے صالح سے صاحب جشن ہونے کے ناتے میں حضرت محشر بدایونی سب گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی ایک غزل سے ہمیں نوال سے حضرت محشر محشر بدایونی صاحب ظاہر ہے کہ ہمارے بڑے شورہ میں شمار ہوتے ہیں اور صاحب اسلوب شاہر ہے آپ ان کے کلام سے خود اندازہ کریں گے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے کئی مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں شہر نوال غزل دریاء گردش کوزا فصل فردہ چراغ میرے ہم نوال اور ایک ناتیا مجموعہ بھی ہے حرف سنا یہ وہ مجموعے ہیں جنہوں نے اردو غزل میں آپ کو ایک خاص لہجہ اور ایک انفرادیت عطا کی ہے بلا شبہ ہمارے درمیان بہت اچھے بہت منفرش شاعر ہیں اور بالخصور غزل کے میں خاص طور سے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہی غزل چنائے جس کا ایک شیر بہت دور دور تک پہت چکا ہے کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہے جائے گا حضرت محسر بدائی ہوئی اس لیے نہیں کہ آپ مجھے داد دیں ملدی چند شیر پیش کرتا ہوں اسی غزل کے حرشاہ کیجئے کہ آخر آخر ایک غم ہی آشنا رہ جائے گا چند شیر پیش کرتا ہوں آخر آخر ایک غم ہی آشنا رہ جائے گا اور وہ غم بھی مجھ کو ایک دن دیکھتا رہ جائے گا چند شیر پیش کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخر آخر ایک غم ہی آشنا رہ جائے گا آخر آخر ایک غم ہی آشنا رہ جائے گا اور وہ غم بھی مجھ کو ایک دن دیکھتا رہ جائے گا کہ توجہ چاہتا ہوں کہ سوچتا ہوں عشق حسرت ہی کروں نظر بہار سوچتا ہوں عشق حسرت ہی کروں نظر بہار پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ جائے گا سوچتا ہوں عشق حسرت ہی کروں نظر بہار پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ جائے گا پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ جائے گا کہ آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا لوگ سو جائیں گے دروازہ کھلا رہ جائے گا آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا لوگ سو جائیں گے دروازہ کھلا رہ جائے گا اس شیر کا دوسرا مصرہ جو ہے وہ تو آج کے جشن سے ہی متعلق ہے اور وہ نظر ہے حضرت آزاد کی خدمت میں دوسرا میں اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا بہت بہت شکریہ تو مشاہرے کا آغاز ہوتا ہے مجھے جو فیرس فراہم کی گئی ہے وہ اسی حوالے سے چلتے ہیں آگے اب ہمارے ہاں بہت سی روایتیں ہیں تقدیم و تاخیر اور یہ سب مسئلہ ہیں آپ جانتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ان چھوٹی باتوں کا ان سے کبھی پنجابی کلام بھی سنیں فی الحال یہ غزل سے ہمیں نوازیں گے تمازت کے شاعر شفیق سلیمی منظروں کو دیکھنا پس منظروں کو دیکھنا گمبدے دستار کے اندر سروں کو دیکھنا زائقہ اونچی اڑانوں کا بھی چک لینا مگر زائقہ اونچی اڑانوں کا بھی چک لینا مگر جرت پرواز سے پہلے پروں کو دیکھنا زائقہ اونچی اڑانوں کا بھی چک لینا مگر جرت پرواز سے پہلے پروں کو دیکھنا گر کبھی فرصت ملے تو اے میرے روشن ضمیر گر کبھی فرصت ملے تو اے میرے روشن ضمیر جن کی قسمت ہے اندھیرے ان گھروں کو دیکھنا گر کبھی فرصت ملے تو اے میرے روشن ضمیر جن کی قسمت ہے اندھیرے ان گھروں کو دیکھنا پھینکنا لفظوں کے کنکر خاموشی کی جھیل میں پھینکنا لفظوں کے کنکر خاموشی کی جھیل میں اور پھر بنتے بگڑتے دائروں کو دیکھنا کیا تینے کیا تینے سبان لفظ پھینکنا لفظوں کے کنکر خاموشی کی جھیل میں اور پھر بنتے بگڑتے دائروں کو دیکھنا اکس اپنے بھی نہیں پہچان پائیں گے شفیق اکس اپنے بھی نہیں پہچان پائیں گے شفیق حیرتوں میں کھوئے آئینہ گروں کو دیکھنا منظروں کو دیکھنا پس منظروں کو دیکھنا گمبد دستار کے اندر سروں کو سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی شفیق صلیبی صاحب فرمایش ہے کہ آپ کچھ اور سنائیں اور بھائی اگر پنجابی میں بھی بھی آپ سنا سکیں تو اور ہم پر بڑا سر ہمیں سب زبانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے چلنا ہے اور یقیناً آپ پنجابیوں سنائیں گے پنجابی کے صرف چار مصرے انوان ہے دلاسہ میرے نال ویا کیتا تے توڑ چڑھایا پیار میرے نال ویا کیتا تے توڑ چڑھایا پیار عجد دن تک لیا نہیں ہو پکے قول قرار کی ہویا جے کلیا میں لنگ دی جائے بہار کی ہویا جے کلیا میں لنگ دی جائے بہار پیسے پید جاندہ بیٹھا سک سمندربار ہاں ہیں ہاں ہیں خواہر تمہاراں مہدرش تمہاراں مہدرش 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 یہ اردو غزل کے چنشیر یہ یا نہیں جانے کس ڈگر میں ہیں جانے جانے کس ڈگر میں ہیں بے جہت سفر میں ہیں جانے کس ڈگر میں ہیں بے جہت سفر میں ہیں شہرِ کم نظر ہم بھی کب تیری نظر میں ہیں جانے کس ڈگر میں ہیں بے جہت سفر میں ہیں شہرِ کم نظر ہم بھی کب تیری نظر میں ہیں احمد فراد صاحب تشریف لے آیا ہے چونکہ سوجہ بڑھ جاتی ہے اس لیے آہاں بھئی یہ شیئر پھر یہ گا شفیق تلیل کہ جانے کس ڈگر میں ہیں بے جہت سفر میں ہیں شہرے کم نظر ہم بھی کب تیری نظر میں ہیں نقش بھی نہیں رکھتے مشتے خاک ہیں پھر بھی کہتے نہیں نقش بھی نہیں رکھتے مشتے خاک ہیں پھر بھی چاک پر دھرے ہیں ہم چشمے کوزا گر میں ہیں نقش بھی نہیں رکھتے مشتے خاک ہیں پھر بھی چاک پر دھرے ہیں ہم چشمے کوزا گر میں ہیں اے عذابِ رسوائی اے عطابِ تنہائی اے عذابِ رسوائی اے عطابِ تنہائی کب تیرے اثر میں تھے کب تیرے اثر میں ہیں اے عذابِ رسوائی اے عطابِ تنہائی کب تیرے اثر میں تھے کب تیرے اثر میں ہیں خواب تک نہیں باقی اب گریبتِ خواہش میں خواب تک نہیں باقی اب گریبتِ خواہش میں ذائقِ اُرانوں کے پھر بھی بالوں پر میں ہیں نام تو شفیق اپنا ہے کتابِ فردہ میں نام تو شفیق اپنا ہے کتابِ فردہ میں کل بھی ہم خبر میں تھے آج بھی خبر میں سبحان اللہ سبحان اللہ نام تو شفیق اپنا ہے کتابِ فردہ میں بلا شبہ ہے رہے گا اب میں ایک مہمان شاعر کو ذہمت دے رہا ہوں نوجوان ہیں لیکن آپ کے قریب بھی رہتے ہیں دوہا قطر سے تشریف لائے ہیں اور اس میں گرامی ہے جنابِ جلیل نظامی کیا ہے اور عید بھی آ رہی ہے اتباق عید بھی آ رہی ہے وہ بھی پہلو سامنے رکھی ہے ایک مطلع اور ایک شعر ارشاد شام بے قیف سہی شام ہے ڈھل جائے گی شام ہے نہیں شام بے قیف سہی شام ہے ڈھل جائے گی شام بے قیف سہی شام ہے ڈھل جائے گی دن بھی نکلے گا طبیعت بھی سہل جائے گی دن بھی نکلے گا طبیعت بھی سہل جائے گی اس قدر تیز ہے دل میں میرے امید کلو اس قدر تیز ہے دل میں میرے امید کلو نام را دی میرے پاس آئی تو جل جائے گی نام را دی میرے پاس آئی تو جل جائے گی اس قدر تیز ہے دل میں میرے امید کلو نام را دی میرے پاس آئی تو جل جائے گی اور حضرات یہ شہر جس کے لئے مجھے حکم دیا گیا ہے ماہ نو دیکھنے تم چھتے نہ جانا ہرگز ماہ نو دیکھنے تم چھتے نہ جانا ہرگز ماہ نو دیکھنےم ٹھلی ٹھے ٹھے شہر میں عید کی تاریخ بدل جائے 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 خوار حضرات ایک مطلعہ ایک شہر مرکزی خیال اللہ میں اقبال کا ایک شہر تھا کہ وجود زند سے تصویر کائنات میں رنگ ملا شکا تو میں نے اسی خیال کو آسان لفظ میں بہان کرنے میں کوشش کی ہے ملاحظہ فرما ہے رات چاند تاروں کی اور نہ دن جالوں کا رات چاند تاروں کی اور نہ دن جالوں کا رات چاند تاروں کی اور نہ دن جالوں کا کائنات پر قبضہ ہے پری جمالوں کا کائنات پر قبضہ ہے پری جمالوں کا اور یہ اس نے تعلیل ملازا فرمایا ہے بے سبب نہیں ہل چل اس خرابے دل میں بے سبب نہیں ہل چل اس خرابے دل میں دشت یہ رہابر سو راستہ غزالوں کا دشت یہ رہابر سو راستہ غزالوں کا رات چاند تاروں کی اور نہ دن جالوں کا رات چاند تاروں کی اپنی تہذیب اور اپنی زبان اپنی شاعری کو نہیں بھولے اور جتنی بھی وہاں عدبی محفلیں ہوتی ہیں اس میں پیش پیش زفر عزبی صاحب رہتے ہیں تو میں عرض کروں پہلی بار حاضر ہو رہا ہوں اور سلیم جعفری کا بہت شکر گزاروں اس سلسلے میں تو ایک چھوٹی سی نظم اور دو غزلیں عرض کرنے کی جسایت ہے یہ چھے مصروں میں ایک طویل موضوع ہے توجہ فرمائیں اس کا عنوان ہے زندگی کہ کل اہل رفتگان سے کل اہل رفتگان کے مدفن سے تھا گزر کل اہل رفتگان کے مدفن سے تھا گزر کچھ پھول چن کے پھولوں پہ رکھتا رہا زفر لوہیں تھیں اور کچھ بھی نہ تھا آخری نشان لوہیں تھیں اور کچھ بھی نہ تھا آخری نشان کتبات تھے اور اس پہ لکھی سادہ داستان یومِ وسالو یومِ ولادت کے درمیان ایک مختصر لکیر عبارت کے درمیان شاید یہ ہے لکیر کہیں زندگی جسے بہت اہل رفتگان کے مدفن سے تھا گزر کچھ پھول چن کے پھولوں پہ رکھتا رہا زفر لوہیں تھیں اور کچھ بھی نہ تھا آخری نشان کتبات تھے اور اس پہ لکھی سادہ داستان یومِ وسالو یومِ ولادت کے درمیان ایک مختصر لکیر عبارت کے درمیان شاید یہ ہے لکیر کہیں زندگی جسے جات کہنے بہت اچھا غزر ارز کرتا ہوں پہلا مصرہ آزاز صاحب کی نظر کہ آپ نے جو بھی کہی حرف و حکایت تھیری آپ نے جو بھی کہی حرف و حکایت تھیری اور اپنی ہر بات سرے کوئے ملامت تھیری شیرس کیا ہے کہ ہے مدھر آج بھی سرگوشیِ ہجرت کی صدا ہے مدھر آج بھی سرگوشیِ ہجرت کی صدا اور دور کے دھول سوہانے تھے کہاوت تھیری دور کے دھول سوہانے تھے کہاوت تھیری اور بات سے بات نکلتی ہے سرِ مشقِ ستم بات سے بات نکلتی ہے سرِ مشقِ ستم اور سرِ مشقِ ستم اپنی سماعت چھیری اور سرِ مشقِ ستم اپنی سماعت چھیری اور شیرز کیا ہے کہ اہلِ دل اہلِ نظر دور سے دیکھا کیجئے اہلِ دل اہلِ نظر دور سے دیکھا کیجئے جس کے ہاتھوں میں علم اس کی قیادت تھیری کیا آپ کہنے اہل دل اچھا ہے کہتے ہیں سبان اللہ اہل دل اہل نظر دور سے دیکھا کیجئے جس کے ہاتھوں میں علم اس کی قیادت تھیری ہر نظر تار نظر ٹوٹ کے شبنم شبنم ہر نظر ہر نظر تار نظر ٹوٹ کے شبنم شبنم اور سوزشے گلپر اکی سوزشے گلپر اکی چشمیں ایادت تھیری آپ نے جو بھی کہی ہر فو ہی قائد تھیری سبان اللہ واہ ایک غزل کے چنشیر اور اس کے بعد اجاز چاہوں گا کہ ہر اکھے گلپر یہاں ہر روخے گلپر یہاں تردامنی شب کی آیاں ہر روخے گلپر یہاں تردامنی شب کی آیاں اور صبح کے چہرے مگر جذبات سے آری رہے صبح کے چہرے مگر جذبات سے آری رہے اور شیر بطور خاص کہ ہر قیامت پر گمان یہ آخری تھا مرحلہ ہر قیامت پر گمان یہ آخری تھا مرحلہ اور ہر جزا پر ہے یہ خواہش سلسلہ جاری رہے ہر قیامت پر گمان یہ آخری تھا مرحلہ اور ہر جزا پر ہے یہ خواہش سلسلہ جاری رہے planner شیر ارز گیا ہے کہ درمیانے ہجر نو کچھ تو خلوص باہمی درمیانے ہجر نو کچھ تو خلوص باہمی دوستی کچھ تو رہے کچھ تو رواداری رہے دوستی کچھ تو رہے کچھ تو رواداری رہے اور یہ شیر بطور خاص کہ ہر تغیر تھیل ہے ہر تغیر تھیل ہے پردہ گرے پردہ اٹھے اور نو بنو کردار ہیں جاری اداکاری رہے کیا کہنے کیا کہنے ہر تغیر ہر تغیر کھیل ہے پردہ گرے پردہ اٹھے اور نو بنو کردار ہیں جاری اداکاری رہے اور رنگ ہستی دے چلا پھر پھول کو برگ خزاں شیر ملادہ فرمائے کہ رنگ ہستی دے چلا پھر پھول کو برگ خزاں فصل گل رنگی رہے تزین گل جاری رہے فصل گل رنگی رہے تزین گل جاری رہے اور آخر شیر اس کیا ہے کہ دل سرائے درد و عشرت ہے کہ جس میں ہر گھڑی دل سرائے درد و عشرت ہے کہ جس میں ہر گھڑی کاروانِ عشق کی خیمہ گری جاری رہے اور ہر رخِ گل پر یہاں تردہ منیشب کیا ہے کیا آپ کہنے سبان اللہ زفر رضوی صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے اب میں پاکستان کے ایک نوجوان شائر جو بلا شبہ ہماری جدید نسل کی آبرو ہیں اور بہت خوبصورت غزل کہتے ہیں آپ کا مجموع کلام بھی شائر ہو چکا ہے جناب جعوید سبا کو زہمت کلام دے رہا ہوں جعوید سبا جعوید سبا کا مجموع کلام عالم میرے دل کا حال ہی میں شائع ہوا ہے اور بہت مقبول ہوا جناب جعوید سبا ایک مطلع پر شخص حدمت ہے نا ہو سکے گی کوئی گفتگو جھمیلے میں کبھی ملیں گے میری جان ہم اکیلے میں نا ہو سکے گی کوئی گفتگو جھمیلے میں کبھی ملیں گے میری جان ہم اکیلے میں نا ہو سکے گی کوئی گفتگو جھمیلے میں کبھی ملیں گے میری جان ہم اکیلے میں شیف ملائدہ فرمائیو اس نے آوارہ مزاجی کو نیا موڑ دیا پابا زنجیر کیا اور مجھے چھوڑ دیا کیا آپ کہنے جعوید بہت اچھا کا ہے اس نے آوارہ مزاجی کو نیا موڑ دیا اس نے آوارہ مزاجی کو نیا موڑ دیا بابا زنجیر کیا اور مجھے چھوڑ دیا اس نے آچل سے نکالی میری گم گشتہ بیاز اور چکے سے محبت کا ورق موڑ دیا اس نے آچل سے نکالی میری گم گشتہ بیاز اور چکے سے محبت کا ورق موڑ دیا یہ جو خوشید لبے بام نکل آیا ہے یہ جو خوشید لبے بام نکل آیا ہے اتفاقا میرا ہم نام نکل آیا ہے یہ جو خوشید لبے بام نکل آیا ہے اتفاقا میرا ہم نام نکل آیا ہے محسوس کروگے تو گزر جاؤگے جہاں سے محسوس کروگے تو گزر جاؤگے جہاں سے وہ حال ہے اندر سے کہ باہر ہے بیان سے محسوس کروگے محسوس کروگے تو گزر جاؤگے جہاں سے وہ حال ہے اندر سے کہ باہر ہے بیان سے ایک عمر ہوئی اس کے درو بام کو تکتے ایک عمر ہوئی اس کے درو بام کو تکتے آواز کوئی آئی وہاں سے نہ یہاں سے ایک عمر ہوئی اس کے درو بام کو تکتے آواز کوئی آئی وہاں سے نہ یہاں سے وحشت کا یہ عالم کے پسے چاکے گرے بان رنجی شے بہاروں سے علشتے ہیں خزان سے اٹھتے ہیں تو دل بیٹھنے لگتا ہے سرے بزن اٹھتے ہیں تو دل بیٹھنے لگتا ہے سرے بزن بیٹھے ہیں تو اب مر کے ہی اٹھیں گے یہاں سے ہر موڑ پہ ہر موڑ پہ واہ ہیں میری آنکھوں کے دریچے ہر موڑ پہ واہ ہیں میری آنکھوں کے دریچے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جاتا ہے کہاں سے ہر موڑ پہ واہ ہیں میری آنکھوں کے دریچے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جاتا ہے کہاں سے ایک غزل کے چند اشارہ تم سے نہیں ملے تو کسی سے نہیں ملے تم سے نہیں ملے تو کسی سے نہیں ملے ملنا بھی پڑ گیا تو خوشی سے نہیں ملے ہم اپنے دشمنوں سے گلے مل کے آگئے ہم اپنے دشمنوں سے گلے مل کے آگئے جس کے لیے گئے تھے اسی سے نہیں ملے جس کے لیے گئے تھے اسی سے نہیں ملے جو بے طلب تھا اس کی ہمیں جستجو رہی جو بے طلب تھا اس کی ہمیں جستجو رہی جو ملنا چاہتا تھا اسی سے نہیں ملے جو بے طلب تھا اس کی ہمیں جستجو رہی جو ملنا چاہتا تھا اسی سے نہیں ملے دیکھو یہ دل ابھی سے بیابان ورد ہے دیکھو یہ دل ابھی سے بیابان ورد ہے ملنا نہ ہو جسے وہ ابھی سے نہیں ملے دیکھو یہ دل ابھی سے بیابان ورد ہے ملنا نہ ہو جسے وہ ابھی سے نہیں ملے دنیا تو کیا کہ خود سے بھی کرتے رہے گریز دنیا تو کیا کہ خود سے بھی کرتے رہے گریز جب تک ملے کسی سے کسی سے نہیں ملے آنکھیں وہی تو ہیں جو مجھے ڈھونٹی رہیں آنکھیں وہی تو ہیں جو مجھے ڈھونٹی رہیں صورت وہی تو ہے جو کسی سے نہیں ملے آنکھیں وہی تو ہیں جو مجھے ڈھونٹی رہیں صورت وہی تو ہے جو کسی سے نہیں ملے تم سے نہیں ملے تو کسی سے نہیں ملے ملنا بھی پڑ گیا تو خوشی سے نہیں ملے ایک ایس وقت ہماری محفل میں بریلی سے آئے ہوئے شائد جناب چرن سنگھ بشر بھی تشریف فرما ہے جناب چرن سنگھ بشر چرن سنگھ بشر صاحب کا مجموع کلام سچی باتیں کے نام سے بہت جلد آپ تک پہنچے گا اور دیکھئے کہ ان کی شائری میں سچ کس طرح سے بولتا ہوا نظر آتا ہے اور بلا شبہ بری صداقتوں کی شائری ہے جناب چرن سنگھ بشر آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں شکر گزار ہوں میں جناب سلیم صاحب کا اور آپ کی محبتوں کا آغاز کر رہا ہوں ایک مطلے سے اگر شیر میں ہے سمات کریں کہ گھر میں بیٹھوں ہوں گھر میں بیٹھوں ہوں تو چلنے کا ہنر جاتا ہے اور گھر چھوڑ کے جاتا ہوں تو گھر جاتا ہے کہ گھر میں بیٹھوں ہوں خوف ماں باپ کی آنکھوں میں جنہیں دکھتا ہو ایسے بچوں کے دلوں سے کہیں ڈر جاتا ہے اور یہ شعر بطور خاص کہ تو مسیبت میں اکیلا ہے تو حیرت کیسی تو مسیبت میں اکیلا ہے تو حیرت کیسی ہر کوئی ڈوبتی کشتی سے اتر جاتا ہے ہر کوئی ڈوبتی کشتی سے اتر جاتا ہے بہت شکلیہ بہت شکلیہ ہر کوئی ڈوبتی کشتی سے اتر جاتا ہے اور زندگی جنگ ہے اور جنگ میں لڑنے کے لیے زندگی جنگ ہے اور جنگ میں لڑنے کے لیے جس کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جاتا ہے زندگی جنگ ہے اور جنگ میں لڑنے کے لیے جس کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جاتا ہے جس کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جاتا ہے ایک اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں دراصل جیسا کہ معلوم ہو گیا ہے آپ کو میں ہندوستان سے حاضر ہوا ہوں وہاں ہمارے ملک میں میں نے اردو کے حوالے سے چار مصرے کہے اس کے آئے کہ ایسی مظلوم زبان سے ہے تعلق اپنا وہ کتابیں ہوں کے اخبار نہیں پڑ سکتے ایسی مظلوم زبان سے ہے تعلق اپنا وہ کتابیں ہوں کے اخبار نہیں پڑ سکتے اور شاعری اپنی زمانے کے لیے کچھ ہو بشر میرے بچے میرے اشار نہیں پڑ سکتے میرے بچے کیسی مظلوم زبان سے ہے تعلق اپنا وہ کتابیں ہوں کے اخبار نہیں پڑ سکتے اور شاعری اپنی زمانے کے لیے کچھ ہو بشر میرے بچے میرے اشار نہیں پڑ سکتے اور جہاں جہاں حضرات آپ لوگ ہیں میرا ایک میں نے چارمی سنوں میں مشورہ بھی دیا ہے اشارہ بھی ہے میرا کہ بشر ہر حال میں تم کو خلاف ظلم لڑنا ہے بشر ہر حال میں تم کو خلاف ظلم لڑنا ہے ضرورت جب پڑے ایمان کی پہچان ہو جانا ضرورت جب پڑے ایمان کی پہچان ہو جانا اور تقاضہ فرض کا یہ ہے کہ جس نے زندگی دی ہے اسی کی راہ میں ہستے ہوئے قربان ہو جانا اسی کی راہ میں محبت کہ اسی کی راہ میں ہستے ہوئے قربان ہو جانا ایک مطلع چند شیر کیوں قربان ہونے پہ ہزی آ رہی کیا بات ہے بھائی اے ڈر لگتا ہے کیا پھر شاید حضرات آج سلیم جعفری صاحب نے ہمیں روزہ رکھنے پہ مجبور کیا اور اس لیے جرہا اب روزہ گا افتار ہوا ہے پانی بے فکر میں آپ پانی ایک مردود سلمان رچھتی کا نام سنا ہوگا آپ نے انہیں کتابِ الٰہی کے مطالق کبھی کچھ کہا تھا تو میں نے چار مصروں میں یہ بات کہی کہ جو مانتے ہیں تو بس دل سے مانتے ہیں بشر جو مانتے ہیں تو بس دل سے مانتے ہیں بشر ہمارے خواب میں تقسیم ہو نہیں سکتی ہمارے خواب میں تقسیم ہو نہیں سکتی اور وہ جس کتاب پہ ہے ختم کائنات تمام اب اس کتاب میں ترمیم تقسیم ہو نہیں سکتی اب اس کتاب میں بہت شکلیا جو مانتے ہیں تو بس دل سے مانتے ہیں بشر ہمارے خواب میں تقسیم ہو نہیں سکتی اور وہ جس کتاب پر ہے ختم کائنات تمام اب اس کتاب میں ترمیم ہو نہیں سکتی اب اس کتاب میں ایک مطلع دو تین شعر اور سنا کے ساتھ معافی جاؤں گا کہ جی نہیں سکتا تو جینے کی تمنا چھوڑ دے جی نہیں سکتا تو جینے کی تمنا چھوڑ دے بہتے بہتے جو ٹھار جائے وہ دریہ چھوڑ دے اور زلزلوں کی ذت پہ ہیں اونچے مقا اونچے محل اے زمی والے فلک کی سیر کرنا چھوڑ دے اے زلزلوں کی ذت پہ ہیں اونچے مقا اونچے محل اے زمین والے فلق کی سیر کرنا چھوڑ دے اور یہ شیر حضرات سمات کر لیں بطرح خاص کہ اے زمین والے فلق کی سیر کرنا چھوڑ دے گردش دنیا غم دوراں میں ایک تیرا خیال گردش دنیا غم دوراں میں ایک تیرا خیال بھیڑ میں جیسے کوئی بچہ کے لا چھوڑ دے بھیڑ میں جیسے کوئی گردش دنیا غم دوراں میں ایک تیرا خیال بھیڑ میں جیسے کوئی بچہ کے لا چھوڑ دے اور یہ شیر جس کے لئے یہ سب شیر برتی کیے گئے غضل میں کہ بھیڑ میں جیسے کوئی بچہ کے لا چھوڑ دے پھول تھا میں پھول تھا میں مجھ کو ایک کانٹا بنا کر رکھ دیا کہ پھول تھا میں مجھ کو ایک کانٹا بنا کر رکھ دیا اور اب کانٹے سے کہتے ہو کہ چھوڑ نہ جھوڑ دے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بھائی اور جناب سبان اللہ کہ پھول تھا میں مجھ کو ایک کانٹا بنا کر رکھ دیا کہ پھول تھا میں مجھ کو ایک کانٹا بنا کر رکھ دیا اور اب کانٹے سے کہتے ہو کہ چھوڑ نہ چھوڑ دے اور اب کانٹے سے کہتے ہو کہ چھوڑ نہ چھوڑ دے بہت بہت محبت نوازی شاپنوں کی پنجابی میں قدیمی لکھیا نہیں ایسا نہ سمجھے کہ میری پکڑ ہوگی میں پنجابی تو میرے کو آنی آنی ضروری ہے باقی یہ ہے کہ حضرات میں کبھی میں نے بولانگے بعد ہی بولانگے جی نہیں فلووتی نہیں ہوگا ایک متلاہ اور کشیر دیکھیں سب کہ آئینہ کون ہے آئینہ کون ہے کچھ پتا تو چلے آئینہ کون ہے کچھ پتا تو چلے بے خطا کون ہے کچھ پتا تو چلے بے خطا کون ہے کچھ پتا تو چلے اور جی شیر دیکھیں سب بے خطا کون ہے کچھ پتا تو چلے ہم کھلے آم پی لیں تو بددان ہیں ہم کھلے آم پیلے تو بدنام ہیں نجم صاحب سنیے ہم کھلے آم پیلے تو بدنام ہے ہم کھلے آم پیلے تو بدنام ہے پارسہ کون ہے کچھ بتا تو چلے اور سب کے چہرے ہیں جیسے لٹا کاروان ایک ڈرد آتا ہے اب سمجھتے ہیں میں کہاں میرا اشارہ ہے یا کوئی تمہید کی ضرورت نہیں ہے کہ پارسہ کون ہے کچھ پتا تو چلے سب کے چہرے ہیں سب کے چہرے ہیں جیسے لٹا کاروان رہنماں کون ہے کچھ پتا تو چلے رہنماں کون ہے کچھ پتا تو چلے سب کے چہرے ہیں جیسے لٹا کاروان رہنماں کون ہے کچھ پتا تو چلے اور ایک متناب کچھ ہے اور طبیعت چاہ رہی ہے محبت ہے آپ کی بار نہیں بنوں گا میں بتا دیجئے کہ ارز کیا ہے کہ صبح تک برداشت نہیں کر پائیں گے میرا دعویٰ ہے یہ کہ سنیے ایک ایک متناب دو شیر درنم میں آج گھر چھوڑایا موت طبیعت سے کہا گیا ایک متناب دو شیر بس سماعت کر لیں محبت آپ کے بس کیا ہے کہ کسی گم کر دے منزل نہیں کسی گم کر دے منزل نے ہی پہرے پرکھی ہے کسی گم کر دے منزل نے ہی پہرے پرکھی ہے وہ ایک زندہ لہو کی بون جو کاٹے پرکھی ہے وہ ایک زندہ لہو کی بون جو کاٹے پرکھی ہے جو قاتل ہیں وہ سب محفوظ ہیں اپنے تھکانوں میں جو قاتل ہیں وہ سب محفوظ ہیں اپنے تھکانوں میں مگر ایک بے سہارہ لاش چورہے پر رکھی ہے مگر ایک بے سہارا علاش جو قاتل ہیں وہ سب محفوظ ہیں اپنے ٹھکانوں میں مگر ایک بے سہارا علاش چورہے پر رکھی ہے اور یہ شیر دیکھیں دوستو کہ اس میں بھی اشارہ آتا ہے کہ مگر ایک بے سہارا علاش چورہے پر رکھی ہے میرے زخموں کو میرے زخموں کو مرحم کی تمنا تم سے کیا ہوگی ہاں ہاں میرے زخموں کو مرحم کی تمنا تم سے کیا ہوگی کہ تم نے پیار کی بنیاد ہی بدلے پر رکھی ہے کہ تم نے پیار کی بنیاد ہی کہ میرے زخموں کو مرحم کی تمنا تم سے کیا ہوگی کہ تم نے پیار کی بنیاد ہی بدلے پر رکھی ہے کہ تم نے پیار کی بنیاد ہی بدلے پر رکھی ہے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملک کے سمینی ہاں موجود ہوں گے مگر میں نے یہ شعر کہا کسی سارے اشارے سے اپنے ہمسائے ملک کے لیے کہ تم نے پیار کی بنیاد ہی بدلے پر رکھی ہے گھروں کی آگ گھروں کی آگ ہم سے بجھ نہیں سکتی مگر خوش ہیں گھروں کی آگ ہم سے بجھ نہیں سکتی مگر خوش ہیں کہ ہم نے ساری ذمہ داری ہمسائے پر رکھی ہے کہ ہم نے ساری ذمہ داری سبحان اللہ سبحان اللہ جناب چران سنگھ بشر کی سچی باتیں آپ نے سنی